اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں حیدر ٹی وی دوستو سیل فون ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے آلموسٹ ہر لیونگ پرسن استعمال کر رہا ہے آج کل تو بچے بھی انہیں یوز کرنا جانتے ہیں اور آئے دن ان کی فیچر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو موبائل میں موجود کچھ ہیڈن اور سیکرٹ فیچرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ایٹ وائی فائی پاسورڈ دوستو اگر آپ ایک کانسٹنٹ انٹرنیٹ یوزر ہیں تو آپ کو وائی فائی کی اہمیت کا انتظہ تو ہوگا ہی اگر وائی فائی پاسورڈ کی بات کریں تو یقیناً پاسورڈ ہیک کرنا ایلیگل اور بری بات ہے بڑ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی پرابلم ہے جب آپ کسی وائی فائی کو اجازت کے ساتھ بھی یوز کریں تب بھی آپ کی موبائل میں اس کا پاسورڈ شو نہیں ہوتا اور ہر وائی فائی کا پاسورڈ یاد رکھنا بھی impossible ہے یہ موبائل میں ہی سیو ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا موبائل اسی وائی فائی سے کنیکٹ کرنا ہو تو پرابلم بن جاتی ہے اس پرابلم کا ایک سمپل سا سلوشن ہے آپ اپنے پلے سٹور میں جائیں اور وائی فائی پاسورڈ شو نامی اپلیکیشن سرچ کریں اس اپلیکیشن سے آپ اپنے موبائل میں آج تک انٹر کیے گئے سب پاسورڈ کو دیکھ سکیں گے اس ایپ کی مدد سے آپ کو وائی فائی کا پاسورڈ شو ہو جائے گا اور سیم پاسورڈ استعمال کر کے آپ دوسرا موبائل بھی اسی وائی فائی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں نمبر سیون ہائیڈ یور نمبر دوسرا جب بھی ہم کسی فرینڈ یا پھر ریلیٹیف کو کال کرتے ہیں تو انہیں اپنے موبائل پر ہمارا نمبر شو ہوتا ہے اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ انہیں اپنے نمبر سے کال کر رہے ہیں لیکن کیا ہو اگر آپ کسی ایسے شخص کو کال کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنا پرسنل نمبر شو نہیں کروانا چاہتے ویل آپ اپنے انڈروائیڈ فون سے ایسا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو صرف اپنے موبائل کے ڈائل میں جانا ہے اور ہیش تھرٹی ون ہیش ڈائل کرنا ہے اس سے آپ کی آؤٹ گوئنگ کالر آئیڈی بلاک ہو جائے گی اور آپ جس کو بھی کال کریں گے اس سے آپ کا نمبر شو نہیں ہوگا اس سیکرٹ کورٹ کی مدد سے آپ بغیر اپنا نمبر شو کیے کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اور اس اپشن کو دی اکٹیویٹ کرنے کے لئے آپ کو دوبارہ موبائل کے ڈائل میں جانا ہے اور سٹار ٹھرٹی ون ہیش ڈائل کرنا ہے یہ اپشن ڈس ایبل ہو جائے گا نمبر سکرین لاؤگ دوستو آپ میں سے ہر کسی کے موبائل پر سکرین لاؤگ کوڑ تو ضرور لگا ہوگا اپنے ٹیٹا اور فون پروٹیکشن کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے لیکن اکثر لوگ پاسورڈ لگا کر بھول جاتے ہیں یا پھر بار بار ایک ہی پاسورڈ رکھنے سے دوسروں کو آپ کا پین پتا چل جاتا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کے موبائل کا پاسورڈ ہر سیکنڈ میں چینج ہو اور آپ کے علاوہ کوئی اسے معلوم نہ کر سکے ویل اس کے لئے آپ کو پلی سٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی پلی سٹور میں آپ سلوک ٹائم پاسورڈ نامی ایک اپلیکیشن سرچ کر کے اسے انسٹال کریں اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ کو اپنا پاسورڈ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو موبائل انلاک کرنا ہوگا اسی وقت جو ٹائم سکرین پر چل رہا ہوگا وہی آپ کا پاسورڈ ہوگا اس سے آپ کا پاسورڈ ہر منٹ چینج ہوتا رہے گا آپ ٹائم کو دیکھ کر وہی فکر انٹر کر دیں گے تو آپ کو موبائل انلاک ہو جائے گا یہ ایپ ریالی امیزنگ ہے نمبر 5 فیلڈ ٹیسٹ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں سگنلز ٹاور کے ذریعے آتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے لوکل نیٹورس اور سیل ٹاورس کے متعلق انفارمیشن ایکسس کر سکتے ہیں اس ویچر کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئی فون کے ڈائل میں جانا ہے اور سٹار 3001 ہیش 12345 ہیش سٹار لکھ کر گرین بٹن کو پریس کرنا ہے اس کی مدد سے آپ ایک نیٹورک فیلڈ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور انڈروائیڈ ڈیوائیسز کے لیے آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں اور اس کے بعد about phone پر کلک کریں اس میں آپ status select کریں اور پھر sim card status پر کلک کریں یہاں آپ کو یہ signal strength مل جائے گی اس سے آپ اپنے signal strength کو چیک کر سکتے ہیں اس فیچر کا استعمال low signals وارے area میں کیا جا سکتا ہے اور best network location کے بارے میں information لی جا سکتی ہے mostly لوگوں کے لیے یہ فیچر useless ہے بھر بھی آپ اسے try کر سکتے ہیں number 4 share content دوستو یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم share it اور اس جیسی different applications کی مدد سے pictures, videos وغیرہ دوسرے mobile میں share کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دونوں mobile میں وہ app ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ ایک android user ہیں تو آپ دو devices میں ایک option کی مدد سے data share کر سکتے ہیں جو بھی picture, video یا کوئی بھی file آپ کو share کرنے ہو اس پر کلک کریں اور share کے icon کو press کریں press کرنے کے بعد آپ کو بہت سے sharing options ملیں گے ان میں سے آپ اس android beam icon کو select کریں اسے press کرنے کے بعد آپ کو صرف دوسرے mobile کو اس کے قریب لانا ہوگا آپ کی file easily transfer ہو جائے گی number 3 factory setting دوستو جب بھی کوئی نیا mobile purchase کیا جاتا ہے تو user اسے اپنی مرضی کی setting پر set کرتا ہے کئی دفعہ نئے mobile کے features change ہوتے ہیں اور ہمیں setting یاد ہی نہیں رہتی ہم کوئی option غلط change کر لیتے ہیں لیکن اسے دوبارہ set کرنے کے لیے option ہی نہیں ملتے آخر تنگ آ کر ہم میں سے زیادہ تر لوگ mobile کو format کر دیتے ہیں اور پورا process start سے کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آپ ایک simple code سے mobile کو factory settings پر لا سکتے ہیں آپ ڈائل میں جا کر star hash star hash 7780 hash star hash ملائیں اس code کو use کرنے پر آپ کے mobile کی پوری setting reset ہو جائے گی اس میں google account settings application settings سب کچھ default پر آ جائے گا اور آپ settings کو دوبارہ change کر سکتے ہیں اس code سے آپ کا mobile format نہیں ہوگا صرف settings default ہو جائیں گی number 2 weather apps دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ weather forecast apps استعمال کرتے ہیں تاکہ موسم کا حال جان سکیں لیکن حال ہی میں ایسی weather apps کو پکڑا گیا جن میں build-in troger موجود تھا اس سسٹم میں user کی information collect کر کے hackers کو بھیجی جاتی تھی weather app کیونکہ ہر وقت active ہوتی ہے اور live internet سے connect ہوتی ہے تو ان hackers کو credit card data collect کرنے کی opportunity مل جاتی تھی 5000 سے زیادہ لوگ اس scam کا شکار بنے اسی لیے آپ اپنے mobile میں کبھی بھی weather app download نہ کریں موسم کے لیے بہتر ہے کہ آپ google سے search کر لیں number one phone test دوستو جب بھی ہم کوئی نیا phone خریدتے ہیں تو اس کی warranty ہوتی ہے لیکن اگر second hand phone خریدہ جائے تو اسے چیک کرنا بہتی ضروری ہے ورنہ انسان mobile scanner سے دھوکہ کھا سکتا ہے جب بھی آپ کوئی used phone خریدیں تو اسے simple سے code کی مدد سے complete چیک کر سکتے ہیں آپ mobile کے dial pad میں جا کر star hash zero star hash options open ہو جائیں گی یہ journal test mode ہوتا ہے اور ان options کی مدد سے آپ sensors camera speaker mic touch اور almost ہر چیز چیک کر سکتے ہیں میبھی زیادہ تر viewers کو اس option کا پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا وہ چیک کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ technology سے related videos دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے second channel ہیدھر ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ